حامدا ومسلینا ما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا مِمَّا عَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَىٰ اِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَسْنَا مَاشِيدٍ رَوَاهُ الْبُخَارِی فِي كِتَابِ الْأَنْبِيَاءِ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پچھلے انبیاء اکرام کی تعلیمات میں سے جو کچھ لوگوں کو ملا ہے جو کچھ لوگوں نے حاصل کیا ہے ان تعلیمات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَسْنَا مَاشِيدٍ جب تمہارے اندر شرم و حیاء باقی نہ رہے تو پھر جو چاہو کرو جب تمہارے اندر سے شرم و حیاء رخصت ہو جائے تو پھر جو چاہو تم کرو حیاء ایمان کا ایک حصہ ہے اور جس کے اندر سے شرم و حیاء ختم ہو جائے رخصت ہو جائے گویا وہ ایمان کے ایک بہت بڑے حصے سے محروم ہو گیا شرم و حیاء کو ختم کرنے کے لیے جہاں کئی چیزوں نے اہم رول ادا کیا ہے وہیں پر سب سے اہم رول ٹی وی اور موبائل کا ہے ٹی وی اور موبائل نے شرم و حیاء کو ختم کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے اب ایک باپ اپنے بیٹے کے سامنے فہش قسم کی اپنے بچوں کے سامنے غلط قسم کی ویڈیوز دیکھنے سے ہچکی چاہتا نہیں شرماتا نہیں وہیں پر ایک بچہ اپنے ماں باپ کے سامنے الٹی سیدھی چیزیں دیکھنے میں درتا نہیں اور نہ ہی شرماتا ہے یہ مشاہدے کی بات ہے ماں باپ اور بچوں کے درمیان جو لحاظ ہونا چاہیے اس لحاظ کو ٹی وی اور موبائل نے ختم کر دیا اور شرم و حیاء کا جنازہ اچھی طرح سے نکالا جس انسان کے اندر سے بھی شرم و حیاء ختم ہو جائے اس سے کبھی بھی کسی بھی چیز کی امید کی جا سکتی ہے کسی بھی چیز کی توقع کی جا سکتی ہے شرم و حیاء ایک ایسی چیز ہے جو پچھلی امتوں کے یہاں بھی ایمان کا ایک اہم حصہ اور جز رہی ہے پچھلے انبیاء اکرام جو تعلیمات اسلام کے اندر آئی ان تعلیمات میں سے ایک اہم چیز شرم و حیاء ہے اگر یہ چیز رخصت ہو جائے انسان کے اندر سے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے جب شرم و حیاء ختم ہو جائے ہر چیز کا لحاظ ختم ہو جاتا ہے پھر وہ کسی بھی چیز کو کرنے سے گریز نہیں کرتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر روال بخاری کہ حیاء خیر اور بھلائی کو لے کر کی آتی ہے یعنی جس انسان کے اندر حیاء جیسی عظیم صیفت ہو جو انسان حیاء جیسی عظیم صیفت سے متصف ہو وہ انسان خیر اور بھلائی والا ہے اور یہ چیز اس کے اندر سے رخصت ہو جائے تو پھر اس کے اندر سے خیر اور بھلائی بھی رخصت ہو جاتی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان کی ساٹھ سے زیادہ یا ستر سے زیادہ شاخیں ہیں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے یعنی اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور ایمان کی جو سب سے کم تر درجی کی شاخ ہے وہ راستے سے تقلیب دہ چیز کو ہرانا ہے والحیاء شعبت من الیمان اور حیاء ایمان کا ایک حصہ ہے ایک شعبہ ہے ساٹھ سے زیادہ یا ستر سے زیادہ ایمان کی شاخیں ہیں اس کا کیا مفہوم اور مطلب ہے اس کے کئی اقوال علماء کرام نے بیان کی ہیں راجح بات یہ ہے کہ اطاعت الہی کا ہر کام جن کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں ہے سب کی سب ایمان کی شاخیں ہیں ان میں سب سے افضل توحید ہے عقیدہ توحید ہے یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے وہی عبادت کے لائق ہے اگر عقیدہ توحید انسان کے اندر نہ ہو تو ایمان کی دوسری شاخیں بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی کوئی اہمیت نہیں رکھتی اور اگر انسان نے عقیدہ توحید کا اقرار کر لیا ہے اس کے اندر توحید آ گئی ہے تو پھر ایمان کی کسی بھی کم تر سے کم تر درجے کی شاخ پر عمل کرنے سے انسان نجات پا سکتا ہے اور عقیدہ توحید اس کے اندر نہیں ہے تو دوسری شاخیں بھی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی کوئی حیثیت نہیں رکھتی اور اگر عقیدہ توحید اس کے اندر آ گیا تو پھر اللہ رب العالمین کسی بھی ادنا سے ادنا شاخ پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو کامیاب قرار دے سکتا ہے حیاء ایک ایسی صفت ہے جو سراپا خیر ہے انسان اگر اس صفت سے متصف ہو جائے تو اس کے پاس خیر و بھلائی آتی ہے وہ اخلاق جو انسان کو بری چیزوں سے روکتی ہے اور نیکیوں کی طرف راگب کرتا ہے اور حق والوں کے حق کو دینے پر اُبھارتا ہے وہی چیز حیاء ہے حیاء فطری طور پر بھی انسان کے اندر ہو سکتی ہے اور یوں یہ ایک مسلمان کے اندر بھی پائے جا سکتی ہے اور ایک کافر کے اندر بھی پائے جا سکتی ہے لیکن اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے انسان کے اندر حیاء کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اگر کوئی شخص برابر اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہے تو اس کے اندر حیاء کی کیفیت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے اور اگر انسان کے اندر فطری طور پر حیاء کی صفت پائے جا رہی ہے تو یہ وہ چیز ہے جو انسان کی ایمان ہی میں اضافہ کا سبب بنتی ہے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سبوں کو صحیح سمجھ اور عمل کی تحفیق دیں